سورہ بقرہ میں دوسرے بارے کی آیت مولا فرماتا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس کا ترجمہ کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لے میں صرف یہ نہیں کہتا ہوں کہ سننی ترجمہ کی بات کوئی اگر دوسرے مکتب فکر کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھیں گے لکھا گیا ہوگا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شعائر اللہ اللہ کی نشانی صفا کیا ہے مروہ کیا ہے دو پہاڑیاں ہیں دو پہاڑیاں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں اس پر سیدہ حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی اسمائل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے سات چکر و دوڑی تھی ان پہاڑیوں پر صفا سے مروہ مروہ سے صفا صفا سے مروہ مروہ سے صفا دوڑتی رہی تب جا کر زمزم کا پانی قریب کعبے کے نکلا تو یہ صفا اور مروہ اللہ کی ایک بندی کے دوڑ لگانے سے سیدہ حاجرہ کیا ہے نبی ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی عورت ہیں ہاں ولیہ ہیں اللہ کی ایک پاکیزہ برگزیدہ نبی کی ولی ہیں نبی کی زوجہ ہیں اور نبی کی ماں ہیں وہ ساری فضیلیت فضیلت ان کے ساتھ ہے لیکن اس ایک پاکیزہ خاتون کے دوڑ لگانے سے صفا اور مروہ کو اللہ فرماتا ہی اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کرو اور قیامت تک آنے والے حاجیوں کو بھی کہا گیا تم بھی دوڑو ایسی میری بندی کا دوڑ لگانا مجھے پسند ہے اور جو بھی حج کے لیے آئے یا عمرہ کرے اس پر دوڑ لگانا اس کے لیے واجب ہے صفا مروہ پر میرے عزیزو اندازہ کرو پوری دنیا اس بات کا بھی اقرار کرتی ہے کہ صفا پہاڑ ہو کر مروہ پہاڑ ہو کر اللہ کی نشانی ہے اور جو اللہ اللہ کہہ کر کہ اپنی پوری زندگی فنا کر گئے وہ ولی اللہ کی نشانی نہیں ایک ایسا عقیدہ ہے وہ اولیاء کاملین جنہوں نے اپنی زندگی رب کی یاد میں فنا کر دی وہ ہمارے لئے اللہ کی نشانیاں نہیں اور پہاڑیاں نشانی ہیں پتھر نشان ہیں قرآن پتھروں کے مقام بتاتا ہے تو اس سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پھر قرآن جب اولیاء کی کرامتیں بیان کرنے لگے تو پھر یوں کہے گا اگاہ جاؤ خبردار اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے دنیا کا کوئی خوف آخرت کا کوئی غم نہیں ہوتا عزیزہ نگرہ میں وقار یہاں عقیدوں کو سنبھالنے کی بھی ضرورت ہے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں خانہ کعبہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کھلی ہوئی نشانیاں کیا ہیں کہ وہاں جانے کے بعد حاجی پوری تاریخ کی طرف چل پڑے اپنے بزرگوں کی تاریخ کی طرف چل پڑے یہی تو نشانیاں ہیں جو اسے سنبھالا دیتی ہیں اسے اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتی ہیں کس طرح کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتی ہیں وہاں اتنی نشانیاں ہیں